دیکھئے بی جے پی جو کہہ رہی ہے ریزرویشن کے بارے میں جھوڑ بول رہی ہے تیلنگانہ اور آندھرا کے میں جو ریزرویشن مل رہا ہے مسلمانوں کو ریلیجن پہ نہیں مل رہا ہے نمبر ون ان کو مل رہا ہے ان کے سوشل ایڈوکیشنل بیک ورڈنس کی بنیاد پر اور ہر مسلمان کو نہیں مل رہا ہے ایک بیک ورڈ مسلمانوں میں ہی بیک ورڈ ایک کلاسز یا کاس کلز بنائی گئی ہے انہی کو مل رہا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ جاری ہے تو آخر بی جے پی کو نفرت کیوں ہے اگر مسلمانوں میں وہ جو بیک ورڈ کلاسز ہیں ان غریب کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں ایم آر او بن رہے ہیں آر ڈیو بن رہے ہیں ٹیچرز بن رہے ہیں نرسز بن رہے ہیں تکلیف کیا ہے ان کو آخر کیا وہ نہیں چاہتے کہ بھارت ایک طاقتور ملک بنے تو یہ ان کی نفرت کی سیاست ہے اور کچھ نہیں ہے جو ساٹھ سال کے جو لوگ ہیں وہ خون کے آنسر ہو رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے ان کے اولاد کو ان کے اولاد کو نوکری دلائیے قیمتیں کم کریے وہ جو ساٹھ سال کے لوگ ہیں آپ ان کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں مر ان کے پاس پیسے نہیں ہے کھانا کھانے کو تنخواہیں کم ہوگئے ان کے اولاد کی مہنگای آسمان کو چھو رہی ہے گیاست کا سیلنڈر کتے میں بیچ رہے پوچھ لیجیے آپ کم سے کم مامو تو چار سور پہ بھی دیتوں بور رہے ہیں موڈی جی کتے میں دیں گے گیاست ساٹھ سال کے لوگوں ہی پریشان ہیں نا قیمتوں سے پندرہ سو میں گیاست کا سیلنڈر آ رہا مامو بور رہے چار سو بور رہے وہ تو کم کرو آپ کم سے کم وہ کم نہیں کریں گے آپ میں حج کی حج کی سبسیڈی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد ختم ہوئی اور میں شروع سے بورا تھا کہ حج کی سبسیڈی نکالو کیونکہ وہ مسلمانوں کو نہیں مل رہی تھی وہ مل رہی تھی ائر انڈیا کو مسلمانوں کے نام پر اور اتنا بڑا دھوکہ دیئے بی جی پی والے چھ سو بیس کورٹ کی سبسیڈی تھی وہ میں بولا کہ چھ سو بیس کورٹ جو آپ ایر انڈیا کو دے رہے تھے مسلمانوں کے نام پر وہ ہمارے بچوں کے سکولرشپ میں دعا آج مائنورٹیز میں جو سکولرشپ ہے پریمیٹرک پوسٹ میرٹرک میریٹ کم مینز مولانا آزا فلسٹ پورے پیسے کم کر دیا اتنے دھوکہ دیتے ہیں لوگ تو نہیں چاہتے ہیں مائنورٹیز پڑھیں لکھیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی